بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیبت اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز جیسے کہ ناظرین ہم نے پانچ دن قبل ہی آپ کو اطلاع کر دی تھی کہ ساگڈار صاحب پاکستان آئیں گے اور ایک اہم جو ذمہ داری ہے وہ سنبھال لیں گے انہوں نے آتے ساری اپنا آج جو جسلا روز انہوں نے اپنا حلب بھی لے لیا ہے سینٹ کی سیٹ کی اوپر سے اور ساگڈار صاحب کے آتے ہی ڈالر ڈر گیا اور اس کی قیمت میں کمی ہونا شروع ہوگی اس کے ساتھ آپ پٹرول کی مسئلنات کے اوپر بھی کمی واقعہ ہو رہی ہے مزید آپ کو بتا رہے چلوں کہ ساگڈار جیسے ہی چار لیں گے چاول دال گی آٹا ان سے سے جتنی بھی گریلوشیاں ہیں عوام کو ریلیف مننا شروع ہو جائے گے ان کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی واقعہ کے معاملات بھی تیع کر لیے گئے ہیں نواز شریف کی عامت سے قبل پاکستانی عوام کو اچھا خاصا ریلیف ملے گا اور عوام میں کیسا تاثر جائے گا کہ نواز شریف کی ٹیم کی واقعہ پر یعنی کہ ساگڈار صاحب کے آنے کے اوپر اور مختلف سیاستانوں کے آگے آنے پر یہ ریلیف عوام کو ملنا شروع ہو گیا اور ایک بار پھر عوام کو پاکستانی عوام کو اور نواز شریف کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور نواز شریف اپنے واپسی کی اوپر آتے ساری اپنی پارٹی کو کچھ ایسے احکامات جاری کریں گے جو ان کو عوام میں ایک بار پھر مقبولیت کی سطح کی اوپر لے جائیں گے اور بھر اچھے جو فیصلے ہوں گے وگر کرنے میں کامیاب ہوگے تو ایندہ کے الیکشن میں بھی وہ اپنی جو پرانی پوزیشن ہے اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ آگے کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ سیاست کے ابھی بھی سلطان ہیں تو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتا جانوں کہ پی ٹی اے کی عالی قیادت میں پریویز لائی کو لے کر کافی اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اختلافات میں شدت آتی جا رہی ہے پریویز لائی جو ہے وہ کام پہ کام کرتے جا رہے ہیں اور جن ڈسٹرنگ میں وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی صورت میں پی ٹی اے یا ان کے رہنماوں کو اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں جس کا باعث پی ٹی اے کی جو ایم پی ایمن نے ہے وہ کافی خاصا نرحہ نظر آتے ہیں اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پریویز لائی اپنی پارٹی اور اپنی سیاست کو بہتر کر رہے ہیں اور عوام میں خود مقبولی لے رہے ہیں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں دوسری جانب پریویز لائی یہ بات حقیقت ہے کہ گجرانوالا ڈویزن اور گجرات ڈویزن کو کلیر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ ایک قسم کا ان کو اپنے اینڈ کے اوپر کلیر کر چکے ہوئے ہیں وہاں کی عوام وزیراعلا پنجاب چودری پریویز لائی کو ایک بار پھر پسند بھی کر رہی ہے بلکہ ان کو ہر جگہ سے اچھا رسوانس مر رہا ہے اور وہ آنے والے وقتوں میں ان دونوں ڈویزن میں سے اپنی جو سیٹے ہیں وہ جو اہم سیٹے ہیں جو انہوں نے ٹارگٹ کی ہوئی ہیں وہ ان کے جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ کافی بھر گئے ہیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں آسر بٹ کو اللہ حافظ